نمسکار سواغت ہے آپ کا وان منٹ جی کے میں سب آج سے ہم ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ سٹیٹ وائز فیسٹیبلز کے ہوں گے سب سے پہلے ہم اسم راج کے اتصو یا تیوہار دیکھیں گے جو کہ ایز ایسی کے ایکزامز میں بہت بار پوچھے جا چکے ہیں چلیے دیکھتے ہوں سب سے پہلا اتصو ہے اور ہاں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو سبسکرائب کریے گا سیئر کریے گا لائک کریے سب سے پہلا اتصو ہے میم دم فی میم دم فی تیوہار پوروجو کی ایک پوجہ میں سے ایک ہے جو ہر سال اکتیس جنوری کو پورے اصم میں منایا جاتا ہے یا برہاوی ستابدی سے ویسیس روپ سے اہوم سمودہ دوارہ منایا جانے والا مولک تیوہار ہے میم دم فی اتصو مول روپ سے اہوم کے پوروجو کی پوجہ ہے دن کی مہتو کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار نے اس دن کو راستی اوکاس کے روپ میں منانے کی گھوسرا کی ہے اس میں سب سے نوٹ کرنے والی پوائنٹ جو ہے وہ ہے یہ کب منایا جاتا ہے جیسے اکتیس جنوری کو کس کے دوارہ منایا جاتا ہے جیسے اہوم سمودہ کے دوارہ منایا جاتا ہے کس کے لیے جو اہوم سمودہ اپنے پوروجو کی پوجہ کرنے کے لیے مناتا ہے یہ اس کے لیے اسم کی سرکار نے راج کی اوکاس بھی گھوسٹ کیا ہے نیکس ہے بیسگو بیسگو مہتصو بھارت کے اتر پوروی راج اسم میں منایا جانے والا اکتیوہار ہے ادھک وشیس روپ سے یہ اتوہار عام طور پر بوڑو کچارس نامک آدھی واسی سمودہ دوارہ بہت دھوم دھام سے اور اتصو کے ساتھ منایا جاتا ہے بوڑو اسم کے سب سے بڑی انسوچت جن جاتی ہے بیسگو مہتصو نئے سال کے سواگت کے ادیسے میں منایا جاتا ہے بیسگو مہتصو کے الگ الگ دنوں میں الگ الگ گتویدیاں کی جاتی ہیں اسے اس روپ سے تیوہار کے پہلے دن گائے کی بوجہ کی جاتی ہے تیوہار کے اگلے دن پرتیک پریوار کے یوہاں اپنے ماتا پتا اور بڑو کو سمبان پوروک نمن کرتے ہیں یہ دن بوہاگ مہینے کی آرمب تیتھی ہے پھر وہ بھگوان سیو کو چکن اور جو چاول اور بیئر چڑھاتے ہیں جسے بتھو بھی کہا جاتا ہے یہ تیوہار بھگوان سیو کو سمرپت ہے انہیں چکن اور جو چڑھانا سرووچ دیوتا کی پوجہ کرنے کا ایک طریقہ ہے اس تیوہار کی اُلیکھنی اپسیستہ بھگوان 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 نرت ہے اس میں سٹار مار کرنے والا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تیوہار جو ہے بوڑو سمدائے جو انسوچت جنجاتی آدیواسی کے لوگ ہیں ان کے دوارہ منایا جاتا ہے اور یہ محسطہ نئے سال کے سوگست کے ادیس سے منائے جاتا ہے اس میں پہلے دن تیوہار کے پہلے دن گائی کی پوجہ کی جاتی ہے تیوہار کے دوسرے دن اگلے دن پریوہار کے یوہ جو ہوتے ہیں چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ بڑوں سے آسیروات پرپت کرتے ہیں یہ دن بوہاگ مہینے کا آرم کا پہلا دن ہوتا ہے آرم تیتھک آ جاتا ہے پھر بھاگوان سیو کو چیکن اور جو چیکن اور جو چڑھاتے ہیں جسے باتھاؤ کہا جاتا ہے یہ تیوہار بھاگوان سیو کو سمارپیت ہے یہ ایمپورٹن پوائنٹ ہے کیونکہ اب اس میں دیپ کوششن پوچھنے لگا ہے کہ بیسگو کس بھاگوان کو سمارپیت مہتصو ہے تو یہ سب سٹار مارک کرنے والے پوائنٹس ہیں انہیں کہ چیکن اور جو چڑھانا سروچ دیوتا مطلب اس میں چیکن اور جو چڑھانا سروچ دیوتا کا ایک سیمبل مانا جاتا ہے ایمپورٹن پوائنٹ سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو بھگرمبہ نت ہے جو کی ایک لوک نت بھی ہے اسم کا وہ اسی مہتصو کے دوران کیا جاتا ہے نیکسٹ پوائنٹ تیسرا ہے بیخو اسم کے مکھ روپ سے رابہ جن جاتی ایمپورٹن کرنے والا پوائنٹ ہے رابہ جن جاتی سمودھائے دوارہ بیخو فیسٹیبل منایا جاتا ہے یہ تیوہار اسی راج میں پرتیورس منایا جاتا ہے یہ ہر ورس منایا جانے والا تیوہار ہے بیخو ادھک ماترہ میں فصل کے اتپادن کے لیے پرتیورس منایا جاتا ہے اسے اچھی فصل کے اتصو کے روپ میں بھی منایا جاتا ہے اسم میں انوستھانوں، ریتی ریواجوں اور اُللاس کے جیونت ایوم پویتر رنگ اس تیوہار کے دن دیکھے جاتے ہیں اس تیوہار کے دوران رابہ جن جاتی دوران بوری آتماؤں کو دور بھگانے اپنے سمودھائے میں صدباؤں نہ لانے اور پریابت باریس کے لیے ویبھن پرکار کے انوستھان کیے جاتے ہیں رابہ جن جاتی کے لوگ مدھیان میں ویبھن پرکار کے پارمپرک پوساگ پہنتے ہیں دھول کی تھاپ اور استھانی وادیانت پر نت کرتے ہیں پوجاری سندھیاکال میں سورج ڈوبنے گوا فسل کی دیوتا کی پوجا کرتے ہیں جیسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں فسل کی پوجا کی جا رہی ہے سورج ڈوبنے کے بعد یہ جو فیسٹیول ہے یہ کیولو کیول فسل کے اُتھپادن کے لیے اچھی فسل اُتھپادن کے لیے منایا جاتا ہے اس کے لیے کئی انوستھان بھی کرتے ہیں یہ لوگ اپنے جو بھی ان کا کلچر ہوتا ہے اسی کے انوستھار چوتھا ہے ماجولی فسٹیول ماجولی اُتھپادن دیش کے اُتھپوروی حصے اسم راجی منایا جاتا ہے تیوہار منانے کا استھان لویت ندی کا تٹ ہے یہ جو برمپتر ندی ماجولی دویپ بناتا ہے اسی کے بغل میں ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ندی دویپ ہے یہ تیوہار ہر سال اکیس نومبر سے شروع ہوتا ہے اسی مہینے کے چوبیس تاریخ تک جاری رہتا ہے یہ تین دیویسی تیوہار ہے دھیان میں رکھئے گا اور ماجولی دویپ کا اُپ منڈل مکھیالہ گارمور اپنی علاوکک پراکرتک سندرتہ کے لیے پرشد ہے جہاں یتوہار منائے جاتا ہے دھیان میں رکھئے گا ماجولی دویپ کا اُپ منڈل مکھیالہ جو ہے گارمور یہیں پر یتوہار منائے جاتا ہے نیکس ہے دےہنگ پٹکائی یہ ایک پرکار کا کئی چیزوں کو ملاں کے ایک مہتسو منایا گیا ہے راج میں پریٹن کو بڑھاوا دینے کے اُدیس سے یا مہتسو ہر سال جنوری کے مہینے میں منایا جاتا ہے یہ مہین راج میں پریٹن جو ہوتا ہے ٹوریزم بڑھانے کے اُدیس سے یہ ہر سال مہینے جنوری کے مہینے میں منایا جاتا ہے اس کا نام اونچے پٹکائی رینج اور چنچل دےہنگ ندی کے نام پر رکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اونچے پٹکائی ایک پہاڑی رینج ہے ہمالے سرنکھلا ہے اور چنچل دے ہنگ ایک ندی ہے جن کے دونوں کا نام ملا کر اس کا نام رکھا گیا یا ایک وارسک اچھو ہے جو تین دنوں تک چلتا ہے چھٹواں ہے امبو باچی مارک کر لیجئے گا امبو باچی میلا پراشین کامکھا مندر میں آئیوجت ایک وارسک ہندو میلا ہے یا میلا ما کامکھا کے وارسک ماسک دھرم کے اتصو کا مہتصو ہے اس اتصو کے دوران تین دن مندر کے کپاٹ بند رہتے ہیں یہ کپاٹ اس لئے بند رہتے ہیں کیونکہ مانا جاتا ہے کہ اس تین دن کے دوران جو کامکھا ماتا ہے ان کا ماسک دھرم چلتا رہتا ہے میلے کے آخری دن ما کو اسنان کرانے کے بعد مندر کے کپاٹ کھولے جاتے ہیں یہ وارسک میلا مانسون کے موسب کے دوران منایا جاتا ہے جون کے موسم میں جون لگ بھگ جب مانسون شروع ہونے والا ہے جون میں منایا جاتا ہے اسی میلے کو پور کا مہاکم بھی کہا جاتا ہے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ آیا بھی ہے یہ میلا تنترمندر کے لئے بھی جانا جاتا ہے یہ میلا اس میلے میں تانترک لوگ ہی آتے ہیں بہت سے تنترمندر بدیا کی جاتی ہے نیکسٹ ہے علی آئی لگانگ وسنت رتو کے دوران میسنگ جنراتی دھیان میں رکھیے گا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میسنگ جن جاتی کے دوران منایا جانے والا یہ مہت سو ہے جن جاتی دوران پانچ دیوسی ہے سے ادھک سمیت تک سدبھاؤ اور بھائی چارے کے ساتھ منایا جانے والا علی اے لگانگ مہت سو اسم کا ایک پرمک وسنت تیوہار ہے سایت سب سے رنگین ہے علی کا ارث ہے جڑ اور بیج اے کا ارث ہے فل لگانگ کا ارث ہے بونا یہ تیوہار بیج بونے کی سروعات کا پرتیق ہے دھان کی بوائی کی عبچارک سروعات کے بعد یوہ لڑکیاں دوران گمراغ نامک ایک آدھی واسی دھیان میں رکھیے گا نوٹ کریے گمراغ نامک ایک آدھی واسی نت کیا جاتا ہے اس نت میں ڈرم جس کو سفنگ کا مطلب ہوتا ہے بانسوری جھانج گھڑیال اور گنگانگ جیسے وادیانتر کی دھن پر تیجی سے قدم بڑھانا ہاتھ ہلانا اور لہرانا سامن ہے تیوہار کے بھوجن مینیو میں پورو اپونگ یا چاول بیئر سوکھی مچھلی یا پورک جیسے ونجن سامل ہیں پورنگ اپن پیکڈ اپلا ہوا چاول پورنگ اپن جو ہے پیکڈ اپلا ہوا چاول ہوتا ہے بھیسے شروع سے کیول تیوہار کے لیے ہی میسنگ جن جاتی دورہ تیار کیا جاتا ہے نیکسٹ ہے بیہو یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے امبو باچی کے بعد یہ موسٹ ایمپورٹنٹ اوتسو ہے جو تین ٹائپ کے ہوتے ہیں جو سال میں تین بار منائے جاتے ہیں یا تیوہار فصل کی کٹائی سے جڑا ہے جو کی سال میں تین بار منائے جاتا ہے اور تینوں بار الگ الگ کرسی چکر کو درساتا ہے یہ تیوہار ہر اسطحان پر اسم پرواسیوں کے دوارہ منائے جاتا ہے بیہو تیوہار ایک ورس میں تین بار منائے جاتا ہے بھارتی راج اسم میں تین مہترپون اسمیہ تیوہاروں کا ایک سموہ ہے رنگالی یا بوہاگ بیہو اپریل میں منائے جاتا ہے رنگالی اور بوہاگ ایک ہی ہیں الگ الگ نام ہیں دو دوسرا ہے کنگالی یا کٹی بیہو کہیں کہیں کٹی بیہو بھی لکھا ہوتا ہے کنگالی اور کٹی ایک ہے جو اکٹوبر منائے جاتا ہے اور بھوگالی یا بھوگلی یا ماغ بیہو جنوری مہینے میں منایا جاتا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں رنگالی اور بوہاگ بیہو ویسو سکرانتی کے دن بیہو تیوہار بہت ہی ہر سو اللہ کے ساتھ بھویتہ سے منایا جاتا ہے اسمی بھاسا میں اس دن منایا جانے والے بیہو تیوہار کو رنگالی بیہو یا بوہاگ بیہو بھی کہتے ہیں رنگالی کا ارث ہے آنند میں ہونا یہ تیوہار بسند ریتو کے آگمن کی خوشی کو درسانے کے لیے منایا جاتا ہے اس سمیہ پیڑوں اور لطاؤں میں ڈھیر سارے رنگ برنگے فول بہت سندر دیکھتے ہیں پرکرتی کی ساندر کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اس تیوہار کے پرتنسٹھا اور بھی زیادہ دن اس دن کو مہتوپور بنا دیتا ہے رنگالی کے پہلے دن لوگ پراتنا پوجہ دان کرتے ہیں لوگ اس دن ندیوں تالابوں میں پویت رشنان کرتے ہیں رنگالی بھی ہو ابوہاگ بھی ہو تیوہار پورے ایک ہفتے تک دھوم دھام سے منائے جاتا ہے یہ سات چرن میں منائے جاتا ہے دھیان میں رکھئے گا سات چرن میں منائے جانے والا تیوہار ہے اس دن گائے اور ناچے جانے والے پارمپرنگ نت اور گیت کو ہچاری کہا جاتا ہے ڈرم اور باجوں کے دھونی کے ساتھ ان سماروہوں کو دیکھنا بہت ہی آنند میں ہوتا ہے اس دیوہار میں بیلوں کی لڑائی مرگوں کی لڑائی اور انڈوں کا کھیل جیسے عدود پرتیوکتہ کھیلے جاتے ہیں اس کے بعد ہے بھوگالی یا ماغ بیہو جیسے کہاتا ہے پاست سکرانتی کے دن اسم میں بھوگالی بیہو کے روپ میں منائے جاتا ہے اس دن ماغ بیہو بھی کہا اس دن کو ماغ بیہو بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تینوں جو سال میں تین بار منائے جاتا ہے جنوری میں اپریل میں یا اکٹوبر میں منائے جانے والے جو بیہو ہے جتنے بھی تین پرکار کے بیہو ہیں وہ سب ان سب کے دو دو نام ہیں آپ دھیان میں رکھیے گا کبھی ہو سکتا ہے ایک پوچھ لے کبھی ہو سکتا ہے دوسرے ایک پوچھ لے تو کنفیوز مت ہوئیے گا ایک ہی نام ایک ہی ہوتے ہیں بھوگالی اور ماغ اس تیوہار کے آرم میں سب ہی لوگ اگنی دیوتا کی پوجہ کرتے اس دن وہ بمبووں سے ایک مندر کے جیسے آکار بناتے ہیں ایک فوٹو میں دکھ رہا ہوگا آپ لوگ کو جسے آسمی بھاسا میجی کہتے ہیں اسی کو میجی کہا جاتا ہے سوریو در سے پہلے سب ہی پریوار کے لوگ اسنان کرتے ہیں اس دن لوگ میجی کو جلاتے ہیں اور اسی میں آگ لگاتے ہیں سوریو در سے پہلے سب ہی اپنے گھروں میں سوادشت بھوجن بناتے ہیں اور پریوار سنگ مل کر کھاتے ہیں اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے کنگالی اور کٹی بھی ہو یا کنگالی یا کٹی بھی ہو کہیں کہیں پر لکھا ہوتا ہے کنگالی بھی ہو یا کٹی بھی ہو کاتک ماں میں منایا جاتا ہے اس تیوہار کے دن لوگ بانس کے ڈنڈے کے اوپر دیئے جلاتے ہیں دیکھئے دونوں میلائیں جو کھڑی ہیں کیت میں یہ بانس کے اوپر ایک کچھ ڈبا سا لگا کے اس کے اوپر دیئے جلا کے پوجہ کر رہی ہیں اور تلسی کے پودھوں کے نیچے دیپ جلا کر چاروں اور روسنی کرتے ہیں کنگالی بھی ہو کے دن کسی بھی پرکار کا پکوان نہیں بنا جاتا ہے اور آنند بھی نہیں منایا جاتا ہے اس لیے اس دن کو کنگالی بھی ہو کہتے ہیں دنے بہت اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریے گا سیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا اچھے ریسپونس آئیں گے تو آگے بھی ویڈیو آتے رہیں گے دنے بہت